نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بابر آزم اور سرفراز احمد کا آیا توفان بابر اور سرفراز نے توفانی شتک ٹھوک پوری نیوزی لینڈ کی ٹیم کی دھجیاں اڑا دی جی ہاں دوستو کیسا رہا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے بیچ پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن کا حال بتائیں گے آپ کو آج کی اس خاص ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی بابر آزم اور سرفراز احمد کے اس پردیکشن سے خوش ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے بھی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ آج سے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے جہاں پاکستان کی ٹیم نے ٹوش جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ ٹوش جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری پاکستان کی ٹیم تھی شروعات کچھ اچھی نہیں رہی کیونکہ ٹیم کو جلدی ہی عبداللہ شپیک کے روپے ایک بڑا جھٹکہ لگ گیا عبداللہ شپیک محض سات رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ٹیم کے خاتے میں سات رن جڑے ہی تھے شان مسود بھی تین رن بنا کر سٹیمپ آؤٹ ہو گئے معمول حق محض چوبیس رن بنا سکے اور وہ چلتے بنے پاکستان کی پوری ٹیم بیک پوٹ پر نظر آ رہی تھی لیکن اس کے بعد بابر آزم اور ساؤت شکیل کے بیچ باسٹ رنو کی ساجے داری ہوئی بابر آزم اور ساؤت شکیل نے مل کر پاکستان کی ٹیم کو پھر سے واپسی کرائی حالانکہ ساؤت شکیل بائیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد پاکستان کی ٹیم میں واپسی کررے وکٹ کی پر بلے باز سرفراز احمد نے بابر آزم کا بخوبی ساتھ نبایا دونوں نے مل کر نیوزی لینڈ کے گیند بازوں کی خوب دجیاں اڑائی اسی بیچ پاکستان کے کپتان بابر آزم نے اپنا شتک پورا کیا اور فراز احمد نے بھی اپنا آج شتک پورا کیا بابر آزم یہی نہیں رکے انہوں نے اپنے ڈیڑھ سو رن بھی پورے کر دیئے حالانکہ پاکستان کو بڑا جھٹکا سرفراز احمد کے روپ میں لگا جو چھاسی رن بنا کر آؤٹ ہو گئے انہوں نے اپنی چھاسی رنوں کی پاری کے اندر چار چوکے بھی لگائے بابر آزم اور سرفراز احمد کے بیچ پانچ میں وکٹ کے لیے ایک سو چھانوے رنوں کی ساجے داری ہوئی اور پوری طرح سے مقابلہ پاکستان کی پکڑ میں آ گیا پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان کی ٹیم نے آنچ وکٹ گوا کر تین سو سترہ رن بنا دیئے ہیں حلال بابر آزم ایک سو اکسٹھ جبکہ آگا سلمان تین رن بنا کر کریز پر موجود ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا دوسرے دن پاکستان کے کپتان بابر آزم اپنے دو سو رن پورے کر سکتے ہیں کی نہیں اور ٹیم کا سکور کتنا آگے لے جا سکیں گے دوستو ویڈیو اچھا لگاؤ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دوستو ویڈیو اچھا لگا